ایک نظم تھا جو کی لکھا تھا شفی الدین نے اس نے اپنے وطن کے بارے میں لکھا تھا اس کا ہم نے 1, 2, 3, 4 کوشن تک ہم نے کیا ہے آج ہم کریں گے کوشن نمبر 5 شاعر نے دلکش چمن کے لئے کون کون سا نام لکھا ہے تو شاعر نے دلکش چمن کے لئے کون کون سا نام لکھا ہے شاعر نے دلکش چمن کے لئے غلے میوے ترکاریاں خوش رنگ فولوں کی گلکاریاں سبز باغوں کی فلواریاں اور سیراب اور خوشنما کیاریوں کا نام لکھا ہے اس کے بعد ہے بے پارٹ کا پہلا آنسر کوشن سوری شاعر نے وطن کی کس کس خوبیوں کا ذکر کیا ہے ذرا تفصیل سے لکھئے شاعر نے جو اپنی وطن کی خوبیوں کو ذکر کرتے ہوئے کون کون سا یعنی کی شاعر نے اپنے وطن کی کون کون سا خوبیوں کا ذکر کیا ہے ان کو ہمیں تفصیل سے مفصل کر کے لکھنا ہے شاعر نے اس نظم میں وطن کی بہت سارے خوبیوں کا ذکر کیا ہے جیسے پرندوں جیلوں کی لہرے، تریاؤں کا زور، جھرنوں، سرسبز پہاڑوں، جنگلوں، وطن کی باغوں، زرخیر زمینے اور وہاں اگنے والے غلے، میوے، ترکاریاں اور پہاڑوں اور پنوں سے جو ہزاروں چشم روا ہوتے ہیں ان سب کا شاعر نے ذکر کیا ہے تو یہیں پہ ہمارے سارے کوشن آنسر ختم ہوتا ہے آپ کریں گے نیچے دیے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے یہاں پہ جو الفاظ دیے رہے ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جملوں میں استعمال کرنا ہے تو یہ آپ اپنے سے ٹرائے کریں گے نہیں تو ہم مندے کو بھی کریں گے یہ پر آپ کو کوشش کرنا ہے کہ یہ آپ خود سے کریں دریا، پہاٹ، وطن، منظر، زرخیص، سراب ان وارڈز سے آپ کو جملے بنانے ہیں یعنی کہ سنٹینس میں آپ کو یہ جو وارڈز آئے ہیں ان کو یوز کرنا ہے جملے بنانے ہیں ان سے تو آج اتنا ہی کریں گے یہ جو دو کوشنز ہم نے آج کیا ہے کہ آپ اپنے نوٹ بک پر نوٹ کریں گے اور ساتھ میں لان بھی کریں گے خدا حافظ